وزیر آزم کا ایک بار پھر عوام سے براہ راست رابطے کا فیصلہ وزیر آزم 23 جنوری سپہر 3 بجے آپ کا وزیر آزم پروگرام میں شرکت کریں گے شہباز گل کا ٹویٹ لکھا وزیر آزم حکومت کے اخدامات سے عوام کو آگاہ کریں گے عوام کے سوالات کے براہ راست جواب دیں گے شاہ محمود قریشی اپنی تقریر میں کس کو انٹرویو دے رہے تھے نون لیگی سیکریٹری جنرل ایسن اقبال کا قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی کی تقریر پر تنزیہ رد عمل کہا وزیر خارجہ خود کو وزیر آزم کے متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اپوزیشن سو جتن کر لے ہمیں ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہمارا چیلنج اپوزیشن نہیں مہنگائی ہے دو سال میں بہت مشکل فیصلے کیے معیشت کی بہتری کے لیے کڑوی گولیاں کھائیں اب ہم اس تحکام سے ریکبری کی جانب بڑھ رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں دھواندار خطاب کہا رانا شمیم کا بیان حلفی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے ماضی میں بھی جسٹس قیوم کو فون کر کے من پسند فیصلے لینے کی کوشش کی گئی صدارتی نظام کی بازگشت قومی اسمبلی تک جا پہنچی نون لیگی رہنمائے ایسن اقبال اور وفاقی وزیر حماد اظہر میں نوب جھونک ایسن اقبال کی صدارتی نظام کے خلاف تقریر کہا آدھے پاکستان کا الگ ہونا الہدگی پسند تحریکیں کلاسٹن کوف کلچر اور دہشت گردی صدارتی نظام کے تحفے ہیں وفاقی وزیر حماد اظہر کا بھی ترکی و ترکی جواب بولے معیشت پر دلائل خاتم ہو جائیں تو ساتھویں جماعت کی متعلق پاکستان سے رٹے لگا کر روایتی تخاریر کی جاتی ہیں بڑے شہر پر کرونا کا بڑا وار کراچی کرونا وائرس کا گڑ بن گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار سات سو امتالیس نئے کیسز سامنے آگئے وائرس پھیلنے کی شرعہ سینٹالیس آشاریہ پانچ چھ فیصد کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں سات ہزار چھ سو اٹھتر نئے مریض ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ بارہ آشاریہ نو تین ہو گئی لاہور میں گزشتہ روز ہونے والے انارکلی بم دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سیکیورٹی اداروں نے دو مبینہ سہولتکاروں کو حراست میں لے لیا نامالوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ادھر خانپور میں دھماکے سے شہید ہونے والے سولہ سالہ یاسر کی تدقین کر دی گئی گجنوالا ایٹی سی نے پریانتھا کمار قاتل کیس میں پہلے ملزم کو سزا سنا دی ملزم ادنان کو ایک سال قید اور دس ہزار روپے جرمانہ ملزم نے سرلنکن شہری کے قاتل کو درست قرار دے کر سوشل میڈیا پر تشہیر کی تھی کشمیر لیگل فورم نے بھارتی جنگی جرائم بے نقاب کر دیے بھارتی وزیر داخلہ آرمی چیف اور دیگر آٹھ حکام کے خلاف دوزیر جاری مقبوضہ وادی میں جنگی جرائم پر گرفتاری کا مطالبہ مشال ملک کہتی ہیں عالمی برادری بھارتی مظالم اور خواتین کو حراسہ کرنے کے جرائم کا نوٹس لے ناصر قادری بولے برطانوی میٹرپولٹن پلیس کے وار پرائم یونٹ کو بھارتی ثبوت فراہم کر دیے ڈاکٹر مشتاک نے کہا دو سال میں مقبوضہ وادی میں دو ہزار سے زیادہ شہادتیں ہوئیں ڈوزیر میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا ذکر بھی شامل ایک وفاقی وزیر کہتا ہے مجھے نہیں پتا گندم کہاں چلی گئی وفاق گندم باہر بھیجتا ہے پھر مہنگے داموں امپورٹ کرتا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا لارکانہ میں پی پی کی احتجاجی ریلی سے خطاب کہا اب ان کا کھیل ختم ہو چکا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے غیر ضروری چیک پوسٹس خاتم کر دیں کسی کو عوام کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کی میڈیا سے باتشیت کہا بلوچستان کی ترقی وزیراعظم عمران خان کا ویجن موسیقی